اکیلا خدا تھا اکیلے ہی ہوتا اکیلا خدا تھا اکیلے ہی ہوتا یہ آدم کا پوتلا بنایا نہ ہوتا اکیلا خدا تھا جدا کر کے بھیجا محمد پہ ربوں نے ہے قرآن اتارا ہے قرآن اتارا ہے قرآن اتارا ہر شہیدی کا صدقہ صدقہ یہ دنیا ہے ساری شہیدی کا صدقہ یہ دنیا ہے ساری اردتوں سے چھوڑا آنے نبی آگئے ہیں اے غلام محمد مکت کا شیر پڑھ رہا ہوں اس لئے کہ منقبت کی دوشار شیر پڑھنی ہے اس لئے شوٹ کر رہا ہوں اللہ عزوہ فرمائے پورا مجمع محبت کے ساتھ ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ کسی کے دنوں کو محمد نہ توڑے پیغام دے رہا ہوں خلائے سے خرمائے کسی کے دنوں کو دنوں کو محمد نہ توڑے پیچھڑ جو گئے تھے اسے آ کے جھوڑے کسی کے دنوں کو محمد نہ توڑے پیچھڑ جو گئے تھے اسے آ کے جھوڑے اسے آ کے جھوڑے اسے آ کے جھوڑے سب آ کے بھی اوپر اوپر رہے ان کا سایا سب آ کے بھی اوپر رہے ان کا سایا اردلہ نے نبی آ گئے ہیں اے غلام محمد اور اس لئے وقت کی قلت ہوتی ہے یہاں پہ اگر حاضری میں کچھ ہی پڑھ دیا جائے تو سمجھ لیجئے قسمت کا تارہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے ملعظم فرمائیں ایک بار تم سے ہی پڑھنے اللہ بلکل ترد ملعظم فرمائیں گے بھر کے دامن یہی تو خالص ہے جو مناسبت سے حالات حاضرہ توجہ چاہتا ہوں پورا مجموعہ یہاں کا میں بیٹا ہوں میں بتا نہیں سکتا وہ الباز میرے پاس میں سننے کا ٹائم بھی نہیں سنانے کا ٹائم بھر کے دامن کیا کلم بند کیا ہوں یہاں کا فیضان ہے اس لئے کہ میں مدرسہ سے نہیں پڑھاؤں کھانکا میں پڑھاؤں بھر کے دامن بھر کے دامن 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 یار مرشد نیو راوالے استعمال کیجئے نو لاکھ کی آبادی ہے کمکس یہاں دس لاکھ کی آبادی ہے آبادی وہاں پہ میں رہ رہ رہا ہوں بھر کے دامن یہاں سے ہی گھر جائیں گے آپ سبوں کو کہہ رہا ہوں آپ سبوں کو کہہ رہا ہوں گھر جائیں گے گھر جائیں گے بھر کے دامن یہاں سے ہی گھر جائیں گے ہاں ہاں گھر جائیں گے ایک بھر اللہ یا رسول اللہ زندہ بھر جائیں گے سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بھر کے دامن یہاں سے توجہ چاہتا ہوں بھر جائیں گے ہاں ہاں گھر جائیں گے بھر کے دامن کہ بھر کے دامن بھر کے دامن بھر کے دامن گلوکاری بھی اور شاعری بھی توجہ چاہتا ہوں کہ بھر کے دامن یہاں سے بھر کے دامن یہاں سے ہی کھر جائیں گے ہم حفیظی ہم حفیظی ہی کہتے نکھر جائیں گے ہم حفیظی ہی کہتے نکھر جائیں گے کنٹینیو میں چالیس چالیس دن یہاں کھان کھا میں رہ کے کھاتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور سنتا ہوں کہ نورہ آکے ہمیں روشنی مل گئی نورہ آکے ہمیں ہمیں روشنی مل گئی نورہ آکے ہمیں نورہ آکے ہمیں روشنی مل گئی ہاں روشنی مل گئی کیا خوشبو بن کے خوشبو بن کے خوشبو بن کے فیضا میں بکھر جائیں گے ہم حفیظی ہی کہکے کھر جائیں گے تروتالہ سیر سے دل کو باگ باگ کر دینے والا سیر پیس کر رہا ہوں آپ عاشقِ ولی ہیں اور شاعری کے قدردان بھی ہے مکیہ جی توجہ جاتا ہوں کہ میرے دادا میرے مرشد کا سایا ہر موریدوں پہ ہے میرے دادا کا سایا ہر موریدوں پہ ہے ہر موریدوں دیکھ کے میں بکھا ہوں سنکے نہیں لکھا ہوں مدرسہ میں نہیں پڑھا ہوں خانکاہ میں پڑھا ہوں ملازب فرمائے کوئی کرامت آپ کو دیکھ لیجئے کہ مدرسہ میں نہیں پڑھا خانکاہ میں پڑھا ہوں ملازب فرمائے اظہارے پہ مدرسہ کر رہا ہوں یہ آواز کان تک تنچے گی تو یہ سمجھ لیجئے کہ عبرت والی بات ہے کہہ دیں سبحان اللہ کہ میرے مرشد کا سایا ہر موریدوں پہ ہے ہر موریدوں پہ ہے میرے دادا کا سایا ہر موریدوں پہ ہے ہر موریدوں پہ ہے ہر مصیبت سے ہم سب گزر جائیں گے ہر مصیبت سے ہم سب گزر جائیں گے بھر کے دامن یہاں سے ہی گھر جائیں گے اور لیٹ نیورا میں ہیں نوجہ چاہتا ہوں لیٹ نیورا شائری دیکھئے جو حالاتیں حاضر ہیں اس نے شائری دیکھئے یہ ملاحظہ فرمائے کہ لیٹ نیورا میں ہیں رب نے دی رہبری رب نے دی رہبری لیٹ نیورا میں ہیں لیٹ نیورا میں ہیں رب نے دی ڈر ڈر ڈی شجرہ لے کے ارے شجرہ لے کے زمین میں اُتر جائیں گے شجرہ لے کے زمین میں اُتر جائیں گے شجرہ لے کے زمین میں اُتر جائیں گے آخری شیقت اس قرآن بھرمائے مکد گا اور ہمارے نفیبِ آزم پر بھی پریسر رہتا ہے بے بس ہوتے ہیں کہہ دیجئے کہ خان اللہ بہت بہتر ڈھنگ سے میں سنا پاتا لیکن وقت کی قلت سے موسیقی کو کٹتے ہوئے سبا آپ تک اپنی آواز کو کنچا رہا ہے مراجو فرمائے کہ ہر سبا کا توجہ چاہتا ہوں پورا مجمع اس دو مستر کو دو پکتیاں کو آپ سماعت کریں گے مکیہ جی توجہ اتنا چاہتا ہوں آپ کی دعائیں لیتے ہوئے اپنے پیرو مرسی اپنے آنکھوں میں بساتے ہوئے کہ گھر سبا کا گھر سبا کا گھر سبا کا یہاں سے بہت دور ہے بہت دور ہے سنیے گا سر کہ گھر سبا کا یہاں سے بہت دور ہے ہاں بہت دور ہے گھر سبا کا گھر سبا کا یہاں سے بہت دور ہے ہم رہیں گے یہی ہم رہیں گے یہی ایسا کر جائیں گے ہم رہیں گے یہی ایسا کر جائیں گے شجرہ لے کے شجرہ لے کے زمین میں اتر جائیں گے شجرہ لے کے زمین میں اتر جائیں گے سبحان اللہ نام نبی کے صدقے کئی بار ہو گیا توفان دیکھتا رہا میں پار ہو گیا ذرا مچل کے قیدے سبحان اللہ انتظار کی گھڑی ختم ہے جناب ایک کفیل امرش لکی کے آمد ہو چکی ہے اور یقین جانے بہت لوگ نقبین آزم ہندوستان لکھتے ہیں اصل نقبی آزم ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کا استقبال میں مائک پیار آئے ہوں ذرا مچل کے قیدے سبحان اللہ نام نبی کے صدقے کئی بار ہو گیا توفان دیکھتا رہا میں پار ہو گیا اور قرآن جب بھی کھول کے دیکھا ہے سامنے ایسا لگا حضور کا دیدار ہو گیا قرآن جب بھی کھول کے دیکھا ہے سامنے ایسا لگا حضور کا دیدار ہو گیا شاعر کہتا ہے کہ محبتوں کا وہی امتحان دیتے ہیں رسول پاک پہ جو اپنی جان دیتے ہیں محبتوں کا وہی امتحان دیتے ہیں رسول پاک پہ جو اپنی جان دیتے ہیں پہنچ کے مسجد نبی میں ایسا لگتا ہے بلال آج بھی جیسے ازان دیتے ہیں محبتوں کے ساتھ استقبال کرے جناب کفیل امبر اشرفی کا نارے تکبیل اچھوٹے انداز اچھی انداز میں بہتری انداز میں شاعر نے کہا کہ حلال روزی جو مقدر سے کماتا ہے حسن حسین کا نارہ وہی لگاتا ہے حلال روزی جو مقدر سے کماتا ہے حسن حسین کا نارہ وہی لگاتا ہے جناب فاطمہ کے لال ایسے ہیں جن کے واسطے جنت سے سیب آتا ہے محبتوں کے ساتھ نارے تکبیل نارے رسالت عرصے حفیظی فیضان سرکار سرکاہی نارے تکبیل نارے رسالت قسم واللہ نظروں سے دکھا کر بیچ دیتے ہیں عجب اندازت مستی میں آ کر بیچ دیتے ہیں زمین پہ اکولی بحلو لدانہ ایسے گزرے ہیں جو اپنے ہاتھ سے جنت بنا کر بیچ دیتے ہیں باکت شام سورس سورس سے حکومت چھین لیتا ہے باوقت شام سورس سے حکومت چھین لیتا ہے وہ وقت صبح ستاروں سے قیادت چھین لیتا ہے تکبر مت کرو اس کی زمین پہ چلتے پھرتے کا تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے کبھی کشتی بچا لیتا ہے توفانوں کے نرگوں میں کبھی ساہل پہ تیراکوں سے حمد چھین لیتا ہے عزت و تقریم کی یعظیم الشان ناماجگاہ فکر و زبائش و عرائش کی یعظیم قیامگاہ محبت خلوص چاشنی لذت کی یعظیم الشان آرامگاہ فکر اور زبائش کے دریچوں کو دی جاتے ہوئے یہ دیرام کی ساتھ کی درگاہ محبتوں کے ساتھ کفیل امبر سلامِ عقیدت کے ساتھ حاضر ہے السلام علیکم آئیے خلوص للہیت کے ساتھ خاجائے کونین مرکز دارین زخم خردہ انسانیت کے طبیب اللہ کے حبیب امت کی دھوٹی ہوئی کشتی کو تیرانے والے پیمبر یتیموں کو اپنے سینے سے لگانے والے رسول غریبوں کے سروں پہ دست شفقت پھرنے والے نبی آخر الزمان گرتوں کو اپنے دست اقدس سے اٹھانے والے تاہا ویاسیم مزدوروں قلاشوں مفلسوں کی لاج بچانے والے کائنات کے تاجدار زخم خردہ انسانیت کے طبیب اللہ کے حبیب جناب احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ عالی جی جاہاں میں درودِ پاک کا نظرانِ وفا پیش کریں اور پڑھیں باوازِ بلند اللہم صلی علیہ مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد صلو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس احتمام سے منزل کی سمت بڑھتے رہو اس احتمام سے منزل کی سمت بڑھتے رہو یہ عشق کی ہے بلندی عرب سے چڑھتے رہو بھٹک نہ جائیں کہیں راہ سے ہمارے قدم 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 پہ درود و سلام پڑھتے رہو بھٹک نہ جائیں کہیں راہ سے ہمارے قدم 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 پہ درود و سلام پڑھتے رہو الگرز کوئی دیکھ رخ کی چمک دمک بلغ العلابی کمال ہی پائے اخدس کی جھلک حسنت جمی و خسال ہی چلیں جب حضور سوے فلک بلغ العلابی کمال ہی انہیں دیکھ لیں تو پڑھے ملک صلو علیہ وآلہ اس بارگاہ میں حاضری کی سعادتوں کا ہم شرف حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں زندگی کے دریچوں سے آوازیں آتی ہے ہمارے وجود ہمارے جسم خاندان آرائش زبائش ساری کائنات کی تزین کاری جس حضور مکرم کے صدقے میں اللہ نے بنائی ہے میرے امام فرماتے ہیں قرنی بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے انگشیشوں میں چمکا ہمارا نبی اور آغازِ عشق یہاں سے میں کرتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی بسات ہماری اور آپ کی سوچ کوئی درانے والا درا نہیں سکتا کوئی گرانے والا گرا نہیں سکتا کوئی ہٹانے والا ہمیں اپنی منزل سے ہٹا نہیں سکتا وجہ صرف اتنی ہے کہ ہوں خاک مگر عالمِ انوار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے آج بحار کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی تو تاریخِ بحار چاندی کے طلم سے سونے کی تختی پر لکھی جائے گی اور اس وقت تک اتری بحار کی تاریخ ادھوری رہے گی جب تک کہ بابِ بحار میں تاریخِ بحار میں مزامینِ بحار میں انوانِ بحار میں گفتگوِ بحار میں وابروِ بحار میں حضرتِ سرکارِ سرکاہی کا نام نہ شامل کر لیا جائے اس وقت بحار اپنی بحار سے ادھورہ ہے جب تک سرکارِ سرکاہی اس میں شامل نہ ہو جائیں یہ بحار سلطان محققین حضرتِ سلطان شرف الدین یہیہ منیری کا بحار ہے یہ بحار نور دیدئے سرکارِ آلہ حضرتِ سرکارِ محبہ کا بحار ہے یہ بحار ملک اللولماء کا بے علامہ زفر الدین بحاری کا بحار ہے یہ بحار میں جو بحار ہے ان بحاروں کی وجہ سے ہے یہ بحار سرکارِ سرکاہی کا بحار ہے بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ آپ نے سنا رئے تکبیر ذرا محبتوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نعرہ لگائیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت حضور صاحبِ سجادہ حضور صاحبِ سجادہ فیضانِ سرکارِ سرکاہی امینِ امانتِ حضور حفیظ الاولیاء امینِ امانتِ سرکارِ نیورا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت سبحان اللہ بیٹھ جائیں آپ اپنی نقیبِ آزمِ حضورتِ اللہ مولانا کفیل امبر صاحب آج اس جلسے کی نکاوت فرما رہے ہیں اللہ تبارک تعالی ان کی زورِ بیان کو اور بلندی کی اس منزل تک پہنچا دے میری دعا ہے یہ دیار جس دیار میں ہم اور آپ تشریف فرما ہے سرکارِ سرکاہی علیہِ رحمت و ردوان کا دیار ہے سرکارِ سرکاہی علیہِ رحمت و ردوان نے ایک نگاہِ ہلایت سرکارِ نیورا پہ ڈال دیا تو وقت کا ولیِ کامل بنا دیا سرکارِ نیورا کو جس کی محفل میں آپ حضرات شرکت کا شرف حاصل کر رہے ہیں سرکارِ سرکاہی کی ذاتِ گرامی یہ ہے کہ نہ پوچھو کتنے عالی شان ہے عبدالحفظ تیغی نہ پوچھو کتنے عالی شان ہے عبدالحفظ تیغی نہ پوچھو کتنے عالی شان ہے عبدالحفظ تیغی اتائے غوث کا فیضان کی محفل میں یہ دیوانگی دیکھو عقیدت مندوں کی محفل میں یہ دیوانگی دیکھو سبھی کہتے ہیں میری جان ہے عبدالحفظ تیغی سبھی کہتے ہیں میری جان ہے عبدالحفظ تیغی برادرانِ ملتِ اسلامیہ ارس میں آئے ہوئے ظاہرین آج علماء و خطبہ و نقبہ و شورک کے اس مقدس بیانات سے آپ حضرات کو محسوس ہونا ہے اور ایک بارگاہِ ولی کی بارگاہ سے آپ جب جاؤ تو اپنی زندگی کو ایسا بنا لو جیسے سرکارِ سرکائی نے ہم کو جینے کے لیے جینے کا طریقہ بتایا ہے اس طریقے کو اختیار کر لوگے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی آپ کا آخرت بھی کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا اللہ تبارک تعالیٰ ہم سبوں کو بزرگانے دین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیقِ رفیق عطا فرمائے آئیے اور آپ کے سامنے نقیبِ آدمِ نہوتی خان کاہیں گر رتاؤں کو ترس جاتے نہوتی خان کاہیں گر رتاؤں کو ترس جاتے سکونِ قلب کی خاطر دعاؤں کو ترس جاتے نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں سنا کرتے مگر ایسی نگاہوں کو ترس جاتے نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں سنا کرتے مگر ایسی نگاہوں کو ترس جاتے عزیزانِ گرامی وقار حضور صاحبِ سجادہ امینِ امانتِ سرکارِ حفیر عبروِ سلسلہِ تیغیہ محافظِ مسندِ اسفیہ حضرتِ شیخِ طریقت رہبرِ راہِ طریقت گلِ گل بنِ خیابانِ تیغیت امینِ امانتِ سرکارِ سرکاہی مخدومِ گرامی وقار حضرتِ پروفیسرِ الہاج سمیع القادری صاحب قبلہ سمیع کی ذات آپ کے درمیان ہے میری عادات اور اعتبار سے آپ واقف ہیں کہ میں بیجا تعریف و توصیف کا قائل نہیں ہوں مگر ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک تاریخ آپ کے نگاہوں کے سامنے انشاءاللہ اس کے بعد آپ منظر اور بالائے منظر سمات کریں گے انشاءاللہ بہت جلد اس خانقہ کے درباری شاعر عالمی شہرت یافتہ سنہ خانِ مصطفیٰ انقلابی اور آفاقی لبو لہجے کے مالک اور خالق حضرتِ دلور شاہی صاحب قبلہ سے ملاقات کریں گے صوفیاء اکرام کی محبتوں اور آماجگاہ دل کے نہا خانوں میں مقید ہو کر کے پڑھنے والی ایک آواز مشایخین اور خانقاہوں نے جنہیں بہت پسند کیا وہ آواز جس آواز نے آواز کی لکیمیت بچائی ہے اسے دنیا حضرتِ قاری محمد علی فائزی واحدی کے نام سے جانتی ہے ان کو بھی آپ ملاحظہ کریں گے ہندوستان میں بہت سارے خطبہ ہیں مگر کچھ ایسے خطیب ہوتے ہیں کہ جن کی گفتگو جن کا نقش قدم جس شہر میں پورتا ہے جس علاقے میں پڑتا ہے زمانہ عرصہ دراز تک تاریخیں لکھی جاتی ہے ان گفتگو پر ان بیانات پر دل بدلتے ہیں علاقے بدلتے ہیں بستیاں بدلتی ہیں لوگوں کے ذہنوں کے خاکے بدلتے ہیں مسنوعیات سے بنی ہوئی تعمیر کے ذہنوں کے خاکے پر عشق کی چنگاری سے محل بنانے والی شخصیت آودادِ غوثِ آزم پیرِ طریقت شیخِ گرامی مخدومِ گرامی وقار خطیبِ عالبِ اسلام حضور سیدی شباحت میاں صاحب قبلہ جنیتہ شریف وہ بھی تشریف لائے ہیں انشاءاللہ ان کے بھی پاکیزہ بیان سے ہم استفادہ کریں گے ممبرِ نور پر شہرِ عزیز کے بہت سارے سنہ خانِ مصطفیٰ ہیں مدہانِ بہشتے رسالت ہیں القصہ مختصر کے ایک ایک کا نام لوں خصوصیت کے ساتھ بقبولِ بارگاہِ سرکارِ سرکاہی جنابِ مقبول صاحب قبلہ شہواز پوری تشریف پکتے ہیں دگر لوگ ہیں دیکھیں خانقہ کی سب سے بڑی پہچان اور سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے جو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے الحمدللہ یہ خانقہ تو یوں تو آدم علیہ السلام سے عمومی طور پر مگر خصوصی طور پر اس کی بنیاد صحابہِ کرام نے رکھی تھی اصحابِ صفحہ جنہیں کہا جاتا تھا انہوں نے خانقہ کی بنیاد رکھی تھی اور اصحابِ صفحہ سے یہ رید کے روایات چلتی ہوئی آئی سرکارِ غوثِ عاظم کے زمانے میں اس خانقہ کو بڑی مزید پذیر آئی بھی نہیں پھر سرکارِ غوثِ عاظم کے بعد ملکِ ہندوستان میں چشتی خانقہوں نے اس میں اضافہ کیا گاہے بگاہے شہر کسی تاج کا سہارا نہیں لیا ہے کسی قیمتی پوشاک کا سہارا نہیں لیا ہے سرکارِ سرکاہیں ایسے چلتے تھے جیسے سادگی کا مجسمہ کوئی روحوں میں ہواوں میں محبتوں کا رس گھول کر کے گزرا ہو ایک ایسا مردِ دربیش ان شہروں سے گزرا ہے جس نے یہاں کی ہواوں میں بھی محبت کی ہوا گھول دی ہے یہاں کی فضاؤں کو بھی تیغی بنا دیا ہے یہاں کی ہواوں کو بھی تیغی بنا دیا ہے سرکارِ سرکاہیں میں نیورہ مشہور ہے اس بات کو تو ہر خوبی طور پر جانتے ہیں آپ محبتوں کا سرمایہ کہ گھلاب کے پانی میں جیسے گیورہ مشہور ہے ویسے ہی سرکارِ سرکاہیں کے سلسلے کے مشاہیخین میں نیورہ مشہور ہو گیا ہے نارے تبیر نارے رسالت قرص و مکتس سرزمین نیورہ شہیف دوزانے سرکارِ سرکاہیں نارے تبیر عدب نواز شخصیات کی موجودگی ہے مکیہ صاحب بھی ہیں دگر عربابِ علم و دانش کا قافلہ ہے چہروں کی آشنائیت سے سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن خانقہ وہ ہوتی ہے خانقہ کے قدم رکھنے کے بعد کسی نے حضرتِ بو علی شاہ کلندر سے پوچھا تھا کہ خانقہ کہتے ہیں کسے ہیں خانقہ نفس پرستی سے خانقہیت میں کب تبدیل ہوتی ہے حضرتِ بو علی شاہ کلندر نے ایک جملہ فرمایا تھا خانقہ کی تاریخ لکھ دی تھی فرمایا جب ایک انسان خانقہ میں قدم رکھتا ہے تو وہ اپنی انا کو وہی پر فنا کر کے آگے بڑھ جاتا ہے خانقہ کی بنیاد یہی ہے کہ اپنی انا کو فنا کر دیا جائے خانقہ کے اصول میں یہ ثابت ہے یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں سرکار امیرِ خسر کا اپنے نام بہت سنا ہے آپ جانتے ہیں عشق کی چیز کا نام ہے اور عاشق اسے کہتے ہیں حضرتِ امیرِ خسرو اس ذات کا نام ہے جس نے دربیشوں کی زندگی بنائی ہے امیرِ خسرو ایسے بیسے نہیں تھے ایک تاریخ بتا رہا ہوں علاودین خلجی کے درباری شاعر کا نام امیر خسرو ہے علاودین خلجی کیسا بادشاہ تھا آپ جانتے ہیں کس طریقے کا بادشاہ تھا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں علاودین خلجی کا درباری شاعر جو ہوگا اس کا انداز آپ سمجھ رکھتے ہیں لیکن علاودین خلجی دلی میں نے کام دیا تھا دو میٹ کی بات ہے حضرتِ نصر الدین کو یہ کام دیا تھا کہ نصر الدین طالب خدواو محبوبِ الٰہی کے آستانے کے بالکل پیچھے پیچھے والے دروازے سے آج بھی وہ طالب موجود ہے وہاں پر ہرا پانی ہے اس وقت اس وقت سے لے کر کہ آج تک وہ پانی ہرای ہے جب علاودین خلجی کو پتا چلا کہ نظام الدین اولیاء اپنے دربار میں طالب خدوا رہے ہیں تمام جتنے مزدود سے تب کو پابندی لگا دی کہ میرا دربار بنانا وہاں مت جانا مزدود تو عاشق ہوتے تھے دن میں وہاں کام کرتے تھے رات میں نظام الدین اولیاء کہاں کام کرتے تھے خبر ملی کہ رات میں نظام الدین اولیاء کام کرواتے ہیں کہا کہ سنو اب جتنے چرات کے تیل ہوتے ہیں وہ تیل نہیں جائیں گے دربار نظام الدین میں پوری ڈلی میں حکومت قائم کر دی مہر لگا دی کہ نظام الدین کے دربار تک تیل نہیں پہنچنا چاہیے سرکار نظام الدین بڑے پریشان ہوئے کہا حضور چراغ جلا کر کے تالاب کی کھدائی ہوتی تھی اب تو تیل نہیں ہے چراغ کیسے جلے گا محبوبِ الٰہی فرماتے ہیں نظام الدین جس چیز کے لیے کام کر رہے اسی چیز کو ڈال کر کے چراغ جلا لو کہہ دیئے سبحان اللہ دوسری اسی رات میں نظام الدین اولیاء آئے دیکھا کہ چراغ جل رہا ہے کہا کیا ڈالا نظام الدین اس میں کہا حضور پانی ڈال دیا کہا واہر چراغ دلی دنیا اس وقت سے نصیر الدین کو نصیر نہیں چراغ دلی کے نام سے جاننے لگی ہے یہ ولی کی نگاہ کیمیا کا اثر ہوتا ہے علاو الدین خل جی نے آخری حربہ استعمال کیا جا خسرو میرا پیغام لے کر کے جا خسرو پیغام لے کر کے آئے علاو الدین خل جی کا ایک نظر کیا پڑی نظام الدین کی خسرو نے اسی وقت کلم لکھا کہ چھاپ تلک سب چھین دی لے موسی نینہ ملا کے کہ دیئے سبحان اللہ کہا کہ چھاپ تلک سب چھین لی رہے موسی نینہ ملا کے مرید کیسا ہو آج تو مریض ہوتے ہیں لوگ مرید کیسا ہو نظام خسرو کا انتقال ہو گیا علاو الدین خل جی بار بار خبر بھیجتا تھا خسرو میرے پاس آجا خسرو میرے پاس خلوت میں جلوت میں خسرو ساتھ کہا نہیں جاؤں گا نینہ مل گئی ہے نظام الدین سے اب علاو الدین کی ضرورت نہیں ہے جب نظام الدین دل میں آگئے ہیں القصہ مختصر انتقال ہو گیا وقت کے قطب تھے وقت کے قطب یہ سرکار تیغِ علی ہے نا قطب الیرشاد تھے آپ جانتے ہیں قطب الیرشاد کس کو کہتے ہیں قطب الیرشاد اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں اس وقت کے تمام قطب کی باگ دور ہو وہ جو کہے گا وہ جو کہے گا اس زمانے کا قطب وہی کرے گا اس لئے قطب الیرشاد ہوتا ہے وہ حکم نہ دے تو قطب کچھ نہیں کرے گا وقت کے قطب تھے اس وقت میں کہا کہ چلو خسرو کا انتقال ہو گیا ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے کہا ہاتھ اٹھایا کہا اللہ خسرو کی کی بغفرت فرما دے خسرو تابوت میں تھے اٹھ کر کے بیٹھ گئے کہا سرکار آپ اپنی دعا کو آپ پاس ترکے خسرو کی لئے مغفرت کے لئے نظام الدین کی دعا کافی ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور اس خیال اس فکر کے ساتھ اٹھائیے اس سوچ کے ساتھ اٹھائیے عقیدت مندو سرکار سرکاہی میرا ایمان ہے کہ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں کوئی ایسا باپ نہیں ہوتا جو اپنے بیٹے کی شادی میں نہ آئے کوئی ایسا مرشد نہیں ہوتا جو اپنے مرید کی شادی میں نہ آئے کوئی ایسا صاحب خلافت نہیں ہوتا جو خلیفہ کی شادی میں نہ آئے آج ایمان کہہ رہا ہے سرکار حفیظ دلہا بنے ہیں سہرہ باننے کے لئے سرکار سرکاہی تشریف لائے ہیں ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں زمانہ گرتلا ہے جان لینے پر تو کیا در ہے نبی لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں نبی پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں زمانہ گرتلا ہے جان لینے پر تو کیا در ہے ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان لکھ لے ہیں میں نے آپ سے پہلے کہا کہ نفس کو مارا جائے گا میں سب کو نہیں جانتا مگر سرفراز بھائی جس وقت سے مظفر پور سے ایسا لگتا تھا کہ کسی چھوٹے ہوں محبتوں یہ خانکاہی لوگ ہی ایسا کر سکتے ہیں یہ بڑے لوگ بیٹھیں دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور اس خیال سے اٹھائیں کہ گواہ سرکار سرکاہی ہو جائیں گواہ سرکار حضور حفیظ الاولیاء ہو جائیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی کبریائی بلن کیجئے اس پرورتگار کو پکاریے محبتانے سرکار سرکاہی غلامانے سرکار سرکاہی خلیفہ سرکار سرکاہی فیضانے سرکار نیورا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جناب مہیند الدین بشنپوری تین شیر کے لیے معذرت چاہتا ہوں تمام محباب سے اس شیر کے ساتھ کہ اس جہان سے اٹھ کر اس جہان تک پہنچی اس جہان ایک حضور کے قدم سے کسی چیز کو نسبت ہو جائے تو وہ کہاں تک پہنچ سکتی ہے کفیل امبر کا اگر شیر سمجھ سکتے ہیں تو آپ بولیں گے اس جہان سے اٹھ کر اس جہان تک پہنچی نور کی سواری پر لا مکان تک پہنچی مصطفیٰ کے قدموں کی جوتیوں سے مس ہو کر اس زمین کی مٹھی آسمان تک پہنچی مصطفیٰ 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 مصطفی beads ممار شریف پر تشریف فرما حضور صاحب سجادہ مقدس علماء سنت شورہ ازام ایمہ حضرات اسلام علیکم رحمت اللہ تعالیٰ و برکاتہ درد پاک کا حدیعہ پیش کر لیجئے باواز بلند کر لیجئے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم مقبول صاحب قبلہ بلند کر لیجئے اللہ حضرات اسلام علیکم رحمت اللہ علیہ وسلم یقیناً سب لوگ مجھل جائیں گے ایک بار محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ اور دونوں ہاتھوں گھٹا کر کہہ دے یا رسول اللہ اور محبت سے کہہ دے یا رسول اللہ سماتھ کریں ہاں حفیظی فیض سے لاکھوں کسی نے جگ مگاتے ہیں سارا مجمع بولے حفیظی فیض سے لاکھوں کسی نے جگ مگاتے ہیں حفیظی فیض سے لاکھوں کسی نے جگ مگاتے ہیں حفیظی فیض سے لاکھوں کسی نے جگ مگاتے ہیں کیونکہ کسی نے جگ مگاتے ہیں اور حفیظی فیض سے لاکھوں کسی نے جگ مگاتے ہیں اور حفیظی فیض سے لاکھوں کسی نے جگ مگاتے ہیں حفیظی منگ تے نورا سے تبھی کھالی نہ جاتے ہیں کیونکہ یہ لیتے تے گلی سے ہیں کیونکہ یہ لیتے تے گلی سے ہیں مریدوں پر لٹاتے ہیں یہ لیتے تے نعرہ لگتا ہے یہ تا اس بات نعرہ تبیر نعرہ رسالت مسرح کے عالی حضرت عرس حفیظی جناب مہین تین مشر بھوری نعرہ تبیر نعرہ رسالت آخری شئر حاضر کرتا ہوں ملائے جا کریں اپیل بھائی دعائیں چاہتا ہوں ملائے جا کریں حج و نورا میں آتے ہیں ولایت یوں ہی بس ملتی نہیں ولیوں کو اے بھائی ولایت یوں ہی بس ملتی نہیں ولیوں کو اے بھائی کیا جی عمر صاحب کبلا کیا تفاہبالے سے ہو جاتا ہوں ولایت یوں ہی بس ملتی نہیں ولیوں کو اے بھائی ولایت یوں ہی بس ملتی نہیں ولیوں کو اے بھائی ولایت یوں ہی بس ملتی نہیں ولیوں کو اے بھائی ولایت یوں ہی بس ملتی نہیں ولیوں کو اے بھائی خدا والے خدا کی یاد میں آنسوں بہاتے ہیں خدا والے خدا کی یاد میں آنسوں بہاتے ہیں عقیدت سے عقیدت پر جب نورا میں آتے ہیں ذکر جب سے سرکار سرکاہی کا وظیفہ ہو گیا ذکر جب سے سرکار سرکاہی کا وظیفہ ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے خادم خلیفہ ہو گیا نات کا دو شیر اس کے بعد ذکر جب سے سرکار سرکاہی کا وظیفہ ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے خادم خلیفہ ہو گیا نات کا دو شیر سنیئے اس کے بعد ویشالی کی ایک ایسی آواز جو ایک زمانے سے جس وقت میں میرا زمانے تعلیب علمی تھا اس وقت سے بھائی برادر اکبر محیب گرامی بکار نات کا دو شیر سنیئے ایک بار محبتوں کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ اور ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ کہ ایمان رکھ کے بولیے گا اللہ نے زندگی میں جس کے نامہ عمال میں قیامت کے لیے لوگ ایک ایک نیکی کے لیے ادھر دوڑیں گے ادھر دوڑیں گے اور بات یاد رکھئے گا کہ دنیا کے ہر انسان کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے میرے حضور کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا قیامت تک نہیں ہو سکتا میرے نبی نے فرما دیا ہے سبحان اللہ کہو اللہ تمہارے دل کو پاک کر دے گا سبحان اللہ کہو تمہارے نامہ عمال میں اضافہ ہوگا قیامت کے دن میزان تمہارا بھاری ہوگا جب حضور نے کہہ دیا ہے تو کہا کریں ہر دن تو راتیں گزرتی ہے ایسی راتیں قسمت کے ساتھ آتی ہے ایک بار بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ نشانِ عظمت و رفت حضور آپ کے پاؤں بنے ہیں عرش کی زینت حضور آپ کے پاؤں بنے ہیں عرش کی زینت حضور آپ کے پاؤں حلیمہ سادیہ کہتی تھی گود میں لے کر مٹا گئے میری غربت حضور آپ کے پاؤں قبر میں آکے میرے سر پہ ہی قیام کریں قبر میں آکے میرے سر پہ ہی قیام کریں عطا کریں یہ سعادت حضور آپ کے پاؤں عطا کریں یہ یہاں پہ کچھ جگہیں خالی ہیں جو حضرات افراد کھڑیں وہ بیٹھ سکتے ہیں آ جائیں تھوڑی سی جگہیں یہاں پہ ہیں محبت کچھ دیر کے بعد آپ کو تصور میں بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی سوچیں گے کہ تصور میں جا کر بیٹھ جائیں تو وہاں بھی جگہیں خالی نہیں ہوں گی بیٹھ جائیں کتنی دیر کھڑے رہیں گے ہم لوگ ایسے نہیں ہیں جتنے لوگ آئیں الحمدللہ ایسے نہیں ہیں کہ آپ بیس سے اٹھیں گے تو زبردستی بیٹھال دیں گے آپ کو آپ کے وجود پر مختار ہے مسجد میں کوئی کسی کو زبردستی نہیں بیٹھال سکتا ہے تو مجلس میں ہم آپ کو کیسے زبردستی بیٹھال سکتے ہیں دل لگنے پر ہے آپ کے بیٹھ جائیں محبتوں کے ساتھ یہاں پر آئیے میں محبتوں کے ساتھ ایک آواز جنابِ مدہِ رسولِ انام صاحبِ سخنِ بلاغر نظام جنابِ اکمل ویشالوی صاحب کے بلا سے التماس کرتا ہوں کہ تشریف لائیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت فیضانِ سرکارِ سرکاہی فیضانِ سرکارِ نیورا ارسِ حفیظی نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت گوہرِ نارت فقط ایک عدد مانگوں سے آج موقع ہے شفاعت کی سند مانگوں سے نعرہِ تکبیر مہمبرِ نور پہ جلوہ فگن حضور صاحبِ سجدہ مقدس ورمائی اکرام شرائع نعرہِ نقیبِ اہلِ سنت سامین اہلِ سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقت کی قلت ہے میں بلا تافیر شروع ہونا چاہتا ہوں مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے سب ہمارے سر کے تاج ہیں کافی نقیبِ اعظمِ ہندوستان حضرتِ مولانا کفیل امبر کلکتبی صاحب سے شاندار جاندار نقابت سماعت کر رہے ہیں حضور پیرِ طریقت کی جلوہ گری ہے اور خانوادِ عبدالحفیظ ایک نورانی قافلہ ہے مکیہ جی لے کر ادھر سنبھالے ہیں سنیں درد پان کریں اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیئے صلو علی صلات و سلام علیکم یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام اس کو محبت اللہ حضرت فاضلِ بریلوی علیہِ رحمت و رضوان اشارت رماتے ہیں کہ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا اور سائی لو دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ ہی نہ ہو ہی جائے گا اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرہا حضرت کی دعائیں لیتے ہیں نہ تیرسول کا ایک مطلع کتنی ہے نور کی چادر تنی ہے نور کی چادر تنی ہے نور کی چادر تنی ہے نور کی چادر میرے سرکار میرے سرکار تنی ہے نور کی چادر تنی ہے نور کی چادر تنی ہے نور کی چادر میرے سرکار آئے ہیں مچی ہے مچی ہے دو میں سترا پر مچی ہے دو میں سترا پر مچی ہے دو میں سترا پر میرے سرکار آئے ہیں نور کی چادر تنی ہے دو میں سترا پر مچی ہے دو میں سترا پر سترا پر مچی ہے دو میں سترا پر آئے ہیں کہ موسلسن ہو رہی ہے آسمان س نور کی بارش موسلسن ہو رہی ہے آسما سے نوری کی بارشیں مسلسل ہو رہی ہے آسما مسلسل ہو رہی ہے آسما سنوری کی بارشیں سرابا نور کے پہ کر سرابا نور کے پہ کر میرے سر کا سرابا نور کے پہ کر میرے سر کا رعائی ہے کہ کہا جنگل میں ہی نینے آپ لوگ بیٹھے ہیں تو ایسے مت بیٹھئے بیٹھنے کا حق ادا کیلئے بیٹھنے کا کچھ شیل ہوتا ہے کوئی سسٹم ہوتا ہے اگر آپ کاموسی سے بیٹھیں گے تو پھر اس پار والے ہی لوگ ہیں اچھے ہیں جو کھڑے ہو کر ادھر سے ہی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کم سے کم مینبر نور پہ بیٹھے ہیں تو بولیے ٹھیک ہے بولیے اور ابھی آپ لوگ چھپ رہیں گے دیکھئے کہ یہ لوگ بیٹھے ہیں ادھر مینبر نور پہ یہ بول رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بولنا چاہیے اگر بیٹھے ہیں تو بیٹھنے کا حق ادا کیلئے ورنہ ایسے بیٹھنے کا کسی کو حق نہیں ٹھیک ہے سنیں کہا جنگل میں ہی نینے دیکھنی دی آپ کو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور میڈیا والے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور اے میں پریش میڈیا بھی دیکھ رہے ہیں میں دیکھنی دی اگر بیٹھے ہیں کہا جنگل میں ہی نینے ماشاءاللہ دیکھیں یہ لوگ بھی بولنا ہے تو آپ کو بولنا چاہیے تو ذرا زور سے زور کر بتا دیئے نہ کہا جنگل میں ہی نینے مجھے تم میں سے چھوڑا نے کہا جنگل میں ہی نینے کہا جنگل میں ہی نینے مجھے تم سے چھوڑا نے میں کو یہودی دے کھلے موڑ کر یہودی دے کھلے موڑ کر میرے سرکار سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات بہت اچھے بھائی واپ 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 زندہ بات زندہ بات میرے سرکار آئے ہیں مجھے دھوک میں ستیرہ پر میرے سرکار لار محبت سے یہی خانقاہیں ہوتی ہے جہاں نات کے شیروں کی قدر ہوتی ہے خانقاہوں میں خاص طور سے نات کے شیر کی قدر کرنی چاہیے اتری پہ ہار میں اس حاملے میں یہ مصہور ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت عرص حفیظی فیضان سرکار سرکائی وصلہ کے عالی حضرت مصورت مطلع نظر کرتا ہوں اہلے اسٹیج اور حضور صاحب سجادہ کی دعائیں ملاحظہ فرمائے کہ حسین جل ساہِ عبد اختار بھئی دے حسین جل ساہِ عبد حفیظی حفیظی ایکا اپنے پیرو مرشیر کے نام پر سارے لوگ مسکرا کر محبتوں کے ساتھ کہہ دیں سبحانہ انشاءاللہ حسین جل ساہِ عبد حفیظی ایکا حسین جل ساہِ عبد حفیظی ایکا حسین جل ساہِ عبد حفیظ حفیظ ایک حفیظ ایک حفیظ حفیظ ایک حفیظ 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 ... دو چاری گھر کے تعلق سمت مت دوچاری گھر کے دوچاری گھر کے تعلق سے بات مد کیتے یہ پورا نیو راہِ عبد حفیزت کے یہ پورا نیو راہِ عبد حفیزت کے دوچاری گھر کے پورا نیو راہِ عبد حفیزت کے دوچاری گھر کے پورا نیو راہِ عبد حفیزت کے دوچاری گھر کے پورا نیو راہِ عبد حفیزت کے راہِ عبد حفیزت کے ہزار روشہِ کا کارہِ تکدیم کارہِ رسالت اورسِ حفیزی خلیفہِ سرکارِ سرکائی کا اور یہ بھی شعر میں بڑھتا ہوں تمام عاشقانِ شاہ عبد الحفیز کے اوالے سے کہ مخالفوں کو نہ ہر کسی سمجھ میں آئے گا مخالفوں کو نہ ہر کسی سمجھ میں آئے گا مخالفوں کو نہ ہر کسی سمجھ میں آئے گا مقام اوچا ہے عبد الحفیظ تے مقام اوچا ہے عبد الحفیظ تے کی کا اور خلیفہ سے خلیفہ تیر علی نے اگر سچ ہے تو بول دیئے ایک بات سمجھ پہلے جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے کہاں جاتا ہے علاقہ داکٹر کے پاس جب وہ جواب دے دیتا ہے پھر جاتا ہے بڑے شخص کہاں جاتا ہے بولیے نہیں تو آپ لوگ بیمار ہیں ہیں لیکن وہ بیمار نہیں آپ سرکار نیورہ کے عشق میں بیمار ہیں بیمار جو ہوتا ہے مزرگوں کی عشق میں جو ہوتا ہے وہ ایسے نہیں بھیتا ہے اس کی آوازیں محبت بلند حضرہ محبتوں کے ساتھ زور سے کہہ دیں اللہ سبحان اللہ خلیفات علی نے انہیں بنایا ہے خلیفات علی نے انہیں بنایا ہے خلیفات علی نے انہیں بنایا ہے جب ہی تو شہولہِ عبید حفیظی نارے تکریر نارے رسالت عرشِ حفیظی فیضانِ سرکارِ سرکاہی فیضانِ نیورہ شریف اور ایک شیر خضور صاحبِ سجدہ کی بار ہے ان کے تمام برادران کی دعائیں لیتے ہیں شیر پڑھتا ہوں زمانہ دے کھکے کھا دی نشی کو کہتا ہے زمانہ دے کھکے کھا دی نشی کو کہتا ہے زمانہ دے کھکے کھا دی نشی کو کہتا ہے аны عزیم پہ تا ہے عبد حفیظی تایا عزیم پہ اور آخری شیر سنیں محبتوں کے ساتھ یہاں پہ گوز کا فیضہ نے کیوں نہ جاری ہو یہاں پہ گوز کا فیضہ نے کیوں نہ جاری ہوا یہاں پہ گوز سے یہاں پہ گوز کا فیضہ نے کیوں نہ جاری ہو انہی سے شیطہ ہے عبدالحفیز تے کا انہی سے شیطہ ہے عبدالحفیز تے کا وہاں بھی آ نہیں سکتا ہے اس جگہ اکمل وہاں بھی آ نہیں سکتا ہے اس جگہ اکمل وہاں بھی آ نہیں سکتا ہے اس جگہ اکمل میں اسے بھی سکتے راہے عبدالحفیز تے کا اسے بھی سکتے راہے عبدالحفیز تے کا ہاں بھی آ نہیں سکتا ہے سکتے راہے عبدالحففیز تے کا حفیظ تے کی سکتے راہے عبدالحفیز تے کا چاہے عبدالحفیز تے کا ہاں بھی اللہ عبدالحفیز تے کا موسیقی نور پر مجھ کو نور لکھنا ہے زندگی میں ضرور لکھنا ہے نور پر مجھ کو نور لکھنا ہے زندگی میں ضرور لکھنا ہے آسمہ چاند کا ورک دے دے مجھ کو نام حضور لکھنا ہے آسمہ چاند کا ورک دے دے نور پر مجھ کو نور لکھنا ہے زندگی میں ضرور لکھنا ہے آسمہ چاند کا ورق دے دے مجھ کو نام حضور لکھنا ہے آزرین مزا تباتا ہے جب کیفیت کیفیات میں تبدیل ہو جائے فکر اقبال مندی کے عروج تک پہنچ جائے تب لطف آتا ہے جلسے ہر دن ہوتے ہیں کانفرنسیں ہر دن ہوتی ہیں کبھی کبھی خانقاہی لوگ ملتے ہیں ورنہ چلتے پھرتے تو خامقاہی لوگ بہت ملتے ہیں انشاءاللہ سرکار نیورا کے عرص کی برکتیں ہیں سرکار سرکاہی کی برکتیں ہیں کہ ایک ایسی ذات آپ کے درمیان آئی ہے جو غوثِ آزم کا لان ہے تقریر ایسی ہوتی ہے کہ جہاں ہو جائے وہاں دل کو وہ دل بنا دیتے ہیں اور جب دیکھیں گے تو آپ کا دل مچ لے گا ورنہ حالات تو ایسے ہیں کہ میر نے کہا تھا بڑے تلخ حقیقت کو بیان کیا تھا کہ سادات نظرِ گردشِ حالات ہو گئے سادات نظرِ گردشِ حالات ہو گئے حالات جن کے صدرے وہ سادات ہو گئے لیکن آج حقیقی غوثِ آزم کے لال کو آپ دیکھیں گے عمرِ نور پر کئی آوازیں ہیں جن میں قمر شاہی صاحب بھائی دلبر شاہی صاحب کے بھائی ہیں ان کو بھی آپ مراحضہ کریں گے نیورا کا جب بھی نام آتا ہے تو ذہن کے خاکے پر ایک نام آتا ہے سخنوری کے حوالے سے ناتیہ شائری کے حوالے سے حضرتِ مرہوم زفر جلال پوری صاحب ڈبلہ کا جلال پورے کا ایسی زمین ہے کہ جہاں کی مٹی بھی آپ اٹھائیں گے تو وہاں سے بھی عدب کی خوشبو آتی ہے اور کیوں نہ ہو زمین کو نسبت ہے قریب میں سلطان غوث العالم محبوبِ یزدانی تاریخِ سلطنتِ دنیا میر حد الدین مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کا دیار ہے جب بھی اتری ہوا چلتی ہے تو جلال پور جاتی ہے کچھ زمین پہلے کیا ہوتا تھا گھر میں ملا شریف شادی کتنی شادیاں زفر جلال پوری صاحب کی آواز پر ہو گئی ہیں ایک ساؤن لگتا تھا چھوٹا سا اب تو بھائی منٹو بھائی اتنا لے کر کے چل رہے ہیں یہاں تو یہاں مظفر سرکار سرکاہی کا کرم کہ یہ گوہاتی آسام کہاں کہاں پہنچ جا رہے ہیں اللہ سلامت رکھے یہ سرکار سرکاہی کا کرم ہے یہ جہاں ہوتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے ورنہ اتنا چھوٹا سا مشین اتنی چھوٹی چی مشین اور ایک سپیکر لگ کر کے جمال و نور بھری ہے رات اور اس پہ رحمت کی برسات ان کے دو شہزادے دونوں چشم و چراغ جفر جلال پوری صاحب کی بلا کہیں کہہ دیئے سبحان اللہ اللہ زندہ آباد یہ لوگ ہیں کہ زفر جلال پوری صاحب جو اللہ نے آواز میں چاشنی دی تھی ایسا لگتا تھا کہ کوئیل نے گلے میں گھوصلہ بنا دیا ہو ان کے اس آواز انشاءاللہ آپ آپ شار زفر صاحب سے بھی نات پاک سنیں گے قاری محمد علی فیضی چونکہ قل کا وقت متعین ہے جس لیے انشاءاللہ آپ بلو بہت جلدار رہے ہیں ممبر پر ان لوگوں کو آپ سنیں گے اس وقت میں گزاریش کرنا چاہتا ہوں ایک باقبال اور محبت و خلوص کے ساتھ آپ بیٹھے رہیں انشاءاللہ سب کے آپ یک کے بعد دیگرے سنیں گے آپ ان کو ملاحظہ کریں گے ایک شیر کا بہت دین سے حکم ہے میں ایک شیر پڑھتا ہوں محبتوں کے ساتھ پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ لیکن اتنی آسانی سے تو کفیل امبر کبھی پڑھتا نہیں ہے لیکن کیونکہ وقت سامنے وقت ہے فہرست ہے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے چلنا پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہندوستان کی باقمال شورہ سخن وران سے آپ ملاقات کریں گے تو اس لیے میں وقت کا لحاظ کر رہا ہوں وقت کے بعد ایک بطبہ اور دل لگائیے اور پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ اور محبتوں کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ ناتے پاک کا منقوت کا ایک شیر سنیے کہ جو سو گئے ہیں وہ بیدار ہو رہے ہوں گے اگر اس شیر پر نہیں بول سکتے تو پھر کسی شیر پر آپ نہیں بول سکتے میں حضرت کے قلم کی برکتیں لیتا ہوا کہ جو سو گئے ہیں وہ بیدار ہو رہے ہوں گے یقینا خلد کے حق دار ہو رہے ہوں گے دیار وادی نیورہ میں اب تو آنے کو حضور تیغ علی بھی تیار ہو رہے ہوں گے دیار وادی نیورہ میں اب تو آنے کو حضور تیغ علی بھی اب تیار ہو رہے ہوں گے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور بلند سوا سے اللہ کی کبریائی بلند کیجئے اس خیال سے کہ کرم آج بالائے بام آگیا ہے کرم آج بالائے بام آگیا ہے زباہ پر محمد کا نام آگیا ہے مزا جب ہے محشر میں آقا یہ کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آگیا ہے مزا جب ہے محشر میں آقا یہ کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آگیا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں جنابِ قمر شاہی صاحب جتنے لوگ ہیں پڑھنے والے وہ شاید یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بارہ بچ کے بیس منٹ ایک گیارہ بچ کر کے بیس منٹ بارہ گیارہ بارہ بچ کے ایک گیارہ منٹ کیا بات ہے پہلے باروی پھر گیاروی انتقال بھی اللہ والے کرتے ہیں تو وقت حالات سب کچھ سمجھ کر کے کہ نہ گیاروی کو چھوڑیں گے نہ باروی کو چھوڑیں گے ہم سبحان اللہ اس لیے جو لوگ آ رہے ہیں پیچھے سے ان سے گزارش ہے کہ آپ وقت کا خیال رکھئے گا کیونکہ بڑی محبتوں کے ساتھ بڑے دور سے سفر کر کے ہم لوگ آتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ آپ نات لکھر کے اور حق دار کا حق کبھی ملنا چاہیے اس لیے سب کو وقت مل جائے محبتوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں نارے تکبیر نارے رسال فیضانے سرکار سرکاہی فیضانے مخلوم بہار فیضانے سرکارے نیورا حضور صاحبے سجادہ نارے تکبیر نارے رسال میں میرے نور کے بیٹے باوکار ایک بچی یہاں پر ہے اس کے ابو کا پتہ نہیں چل رہا ہے لال رنگ کا کپڑا پہنے ہوئی اوڑنے اوڑے ہوئی ہے لال رنگ کا اس کے ابو کہیں ہو تو یہاں پر آ کر کے مل لے بچی سے میں میرے نور کے بیٹے باوکار میکرہ واشورہ اسلام پردے میں بیٹھ کے سماعت کرنے والے خوادی میں اسلام السلام علیکم ماشاء اللہ بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھی سماعت ہیں بہت اچھے آپ لوگ سننے والے خوادی میں اللہ آپ کا سننہ اور ہمارا پڑھنا قبول فرمائے بولے آوڑا مزید کچھ کہنے کے ضرورت نہیں ہے چونکہ وقت بہت کم ہے بہت اچھے آپ بہت اچھے آپ اللہ رب محمد صلو رہ وسلم صلو رہ وسلم صلو رہ وسلم یا حوید اللہ صلو رہ وسلم میں تیزی کے ساتھ کلام علیہ حضرت کا مطلع کے ساتھ دو شیر پڑھوں گا اس کے بعد ناشت کا ایک مطلع دو شیر پڑھوں گا ایک مرتبہ سارے لوگ بیداری کا سبوتے بولے سبحانت سنے آپ اور بڑھا تھے آواز کس صبح ہوتے با میں ہوئی بٹے تاہ بارا نور کا سد کلے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا سبو ہو تیبا میں ہوئی بٹے تاہ بارا نور کا سد کلے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا مہ گدہ تو بادشاہ بھرے دے پیالا نور کا نور دن دو نا تیرا دے ڈال سد کار نور کا کہ تیرے نسلے باک میں بچا بچا نور کا تیرے نسلے تیرے نسلے سب گھر آنا نور کا سب گھر آنا نور کا سب اسے اولا وہ والا ہمارا نبی سب اسے والا 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 ہمارا سنے آپ بول دے سب ہانت کہ سب اسے اولا وہ والا ہمارا نبی سب اسے بالا والا ہمارا نبی سب اسے اولا والا ہمارا نبی سب اسے بالا والا موسیقی پیارہ نبی اپنے مولا ہمارا نبی دونوں اللہ کا دلاغ ہمارا نبی آرے تکبیر آرے رسالت کلام اعلیٰ حضرت ارسے حفیظی پڑھا جائے بھائی اچھا لگ رہا ہے مشللہ بہت اچھے لوگیں بلدے سبحانہ میں شروع سے پڑھتا ہوں بلدے سبحانہ میں کہ سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی سب سے والا وہ والا ہمارا نبی کہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا ہمولا ہمولا مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں والا کا دلاغ ہمارا نبی سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا لاغ ہمارا نبی سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی کی خلق سے 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 اولیاء اولیاء دونوں والا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی سب سے اولا وہ عالی ہمارا نبی سب سے بالا وہ عالی ہمارا نبی سب سے اولا وہ عالی ہمارا نبی سب سے بالا وہ عالی ہمارا نبی کہ کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے ارے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا وہ عالی ہمارا نبی سب سے بالا وہ عالی ہمارا نبی سب سے اولا وہ عالی ہمارا نبی سب سے بالا وہ عالی ہمارا نبی سب سے بالا وہ عالی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آلا کا دنا ہمارا نبی سب اسے اولاء وہ آلا ہمارا نبی سب اسے بالا وہ آلا گمارا نبی سب اسے اولاء وہ آلا ہمارا نبی سب اسے بالا وہ آلا لاغ ہمارا نبی تیزی کی ساتھ من کبت کا ایک مطلع دو بند پڑھتا ہوں سمات کرلیں محبت کے ساتھ بول دیں سبحان اللہ ایسے نہیں محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ کہ اُر سے حفیظی آیا ہے اُر سے حفیظی آیا ہے اُر سے حفیظی آیا ہے کہ نور کا بادل چھایا ہے اُر سے حفیظی آیا ہے اُر سے حفیظی آیا ہے اُر سے حفیظی آیا ہے ان کی گلی میں گھوم رہے ہیں سب دیوانے جھوم رہے ہیں اُر سے حفیظی آیا ہے ان کی گلی میں گھوم رہے ہیں سب دیوانے جھوم رہے ہیں سب دیوانے جھوم رہے ہیں چادر سندر چادر سندر ہاتھ میں لے کر چادر سندر ہاتھ میں لے کر باب حفیظی کو چوم رہے ہیں باب حفیظی کو چوم رہے ہیں چادر سندر چادر سندر ہاتھ میں لے کر چادر سندر ہاتھ میں لے کر باب حفیظی کو چوم رہے ہیں باب حفیظی کو چوم رہے ہیں جانبوں نے اُر سے حفیظی آیا ہے اُر سے حفیظی آیا ہے اور اسے حفیظی آیا ہے تیزی کے ساتھ اگلا بان پڑھتا ہوں سمات کرلیں محبت کے ساتھ گل دیں سبحان اللہ اور اسے حفیظی آیا ہے اور اسے حفیظی آیا ہے کہ چشم حفیظی کے تارے ہیں چشم حفیظی کے تارے ہیں گدی نشی کی تینے پیارے ہیں کھڑے ہو جائیں محبت اور احترام کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرص حفیظی فیضان سرکار سرکاہی آمد شہزاد غوث آزم سیدی شباہت میاں صاحب طبلہ حضور سیدی شباہت میاں صاحب طبلہ شائر سلام حضرت دلبر شاہی حضرت جو لوگ کھڑے ہیں ان سے گداری شاہ کر کے بیٹھ جائیں تجاہ کر